بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرینِ درامی ایک مرتبہ حج بیت اللہ کے لئے آئے ہوئے لوگ منہ کے میدان میں موجود تھے امام جعفرِ صادق علیہ السلام اپنے دوستوں کے ہمراہ ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے انگور تناول فرما رہے تھے کہ اسی اسنا میں ایک سائل نے آکر امام علیہ السلام کی خدمت میں سوال کیا امام علیہ السلام نے تھوڑا سا انگور اٹھایا اور چاہا کہ اسے سائل کی خدمت میں پیش کریں اس سائل نے انگور لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا مجھے انگور نہیں بلکہ پیسہ دیجئے امام نے کہا میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو یوں سائل مایوس ہو کر واپس چلا گیا تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ سائل پشیمان ہوا اور واپس آ کر امام علیہ السلام سے کہنے لگا کہ ابن رسول اللہ وہ انگور ہی دے دیجئے امام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں اب وہ انگور بھی نہیں ہے کچھ ہی دیر بعد ایک دوسرا سائل امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ علیہ السلام سے امداد طلب کی امام علیہ السلام نے ایک خوشہ انگور اٹھایا اور اسے سائل کو دے دیا سائل نے انگور ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا پروردگار کا ہزار شکر کہ اس نے مجھے نئی روزی پہنچا دی امام علیہ السلام نے یہ جملہ سن کر اس سائل سے کہا ذرا ٹھہر جاؤ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنی دونوں مٹھیوں کو انگور سے بھرا اور اس سائل کو وہ انگور دے دیئے اس بار بھی اس سائل نے انگور ہاتھ میں لینے کے بعد پروردگار عالم کا شکر ادا کیا کہ اس بار بھی امام نے اس سائل کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ ابھی آگے مت بڑھو امام علیہ السلام نے قریب کھڑے ہوئے اپنے ایک صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تمہارے پاس کتنا روپیہ ہے صحابی نے تلاش کیا تو تقریباً بیس درہم صحابی کے پاس دریافت ہوئے امام علیہ السلام نے صحابی کو حکم دیا کہ یہ سارا روپیہ سائل کے خطبت میں پیش کر دیا جائے سائل نے روپیہ حاصل کرنے کے بعد تیسری مرتبہ اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ خدا وند عالم شکر و سپاش صرف تیری ہی ذات کے لئے مخصوص ہے اے خدا تو ہی نعمتوں کو عطا کرنے والا ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں امام علیہ السلام نے یہ جملہ سننے کے بعد اپنی ابائے مبارک اتاری اور اسے سائل کی خدمت میں پیش کر دیا اس موقع پر سائل نے اپنے لہجہ بدلتے ہوئے خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی شان میں چند شکرہ میں اس کلمات ادا کیے اس کے بعد امام علیہ السلام نے سائل کو کچھ نہ دیا اور وہ چلا گیا ناظرین گرامی اس جگہ بیٹھے ہوئے اصحاب اور یاران امام نے کہا کہ ہم لوگوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ اگر سائل اسی طرح پروردگار عالم کا شکر ادا کرتا چلا گیا تو امام بھی سائل کو دی جانے والی امداد میں ہر بار اضافہ کرتے چلے جائیں گے لیکن جیسے ہی سائل کی لہجے میں تبدیلی آئی اور اس نے امام کا شکریہ ادا کیا تو امام نے اپنا ہاتھ روک لیا کہ اگر سائل اسی طرح پروردگار عالم کا شکر ادا کرتا چلا گیا تو امام بھی سائل کو دی جانے والی امداد میں ہر بار اضافہ کرتے چلے جائیں گے موسیقی 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 موسیقی